دارلوم نے بکرائیت کو لے کر اپنی مانگے رکھی ہیں حکومت سے تو کیا مانگے ہیں اور کیا دارلوم چاہتا ہے؟ دارلوم دیوبن نے آج قطع پردیش کے سی ایم صاحب کو ایک میمورنڈم بھیجا ہے جس میں پانچ نکات ہیں ہماری پہلی جو مانگ ہے مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ عیدگاہ میں نماز پڑھنے کی سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ اس مرتبہ اجازت دی جائے دوسرا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ قربانی کی ویوسطہ کو سوچارو رکھا جائے اور کیا جائے جس طرح سے پہلے سال میں صفائی سوثرائی کا معقول نظم جا گیا ہے ایسے ہی اب کے بھی کیا جائے تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ علاقوں میں جو مویشی پیٹ پر پابندی لگا رکھیے لو کر اندرامیہ نے اس کو ختم کیا جائے تاکہ مویشی آرام سے مل تھکیں شوثی مانگ ہماری یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے جو مسجدوں میں جانا چاہتے ہیں ان کو جانے دیا جائے اور چونکہ اب مال بھی کھلے ہوئے ہیں اور تمام بازار بھی کھلے ہوئے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اب مسجدوں میں بھی جانے کی اجازت دی جانی چاہیے پانچ آدمیوں کی اس شرط کو ختم کیا جانا چاہیے پانچ بھی مانگ ہماری یہ ہے کہ لوگ ڈاؤن جو دو دن چلا ہے سٹرڈے اور سنڈے اس کو بقرائید کی وجہ سے صرف بقرائید کے موقع پر وہ دن دیکھ کر دو دن آگے بڑھا دیا جائے اس کو ٹیوز ڈے اور ویڈ ڈیس ڈے کر دیا جائے اچھا بقرائید کے جو ڈنگر آتے ہیں پسو آتے ہیں پربانی ہوتی ہے ان کے گریبوں کو پیسہ دیا جا سکتا ہے نہیں دیکھیں ایک عبادت دوسرے عبادت کا بدل نہیں ہو سکتی موٹی اسی اس طریقے سے سمجھ لیے نماز کا بدل زکاة نہیں ہے زکاة کا بدل نماز نہیں ہے دونوں کا بدل حج نہیں ہے حج کا بدل دونوں نہیں ہے جتنے بھی یہ فرائض اور واجبات ہیں ان کا کوئی دوسرا بدل نہیں ہوتا وہ ہی ہوتا ہے موسیقی